دنیا کے بڑے بڑے نیتاؤں کو دیر سویر آتنکوادیوں کی اس سرکار کو منظور تو کرنا ہی پڑے گا یہ ان کی مجبوری ہے اب یہ نیتا چاہیں تو برکہ پہنکہ راج سے ہی بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نیتا آتنکوادیوں کو سرکار بنانے سے تو روک نہیں پائے اس لیے آج ہم امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن سمیت ان تمام لوگوں کے لیے ان تمام شکتی شالی نیتاؤں کے لیے آج برکہ لے کر آئے ہیں حالانکہ افغانستان کے مہلاؤں کو یہ برکہ آج بھی منظور نہیں اس لیے آج افغانستان کی ہزاروں بہادر مہلائیں طالبان کے ورود میں کابل کی سڑکوں پر آج اس طرح اتر آئی یہ دنیا میں اس سمیے کی سب سے شکتی شالی تصویریں ہیں سوچئے دنیا کے سارے لوگ دنیا کے سارے دیش ساری سینائیں سارے نیتا آسائے ہو چکے ہیں ایسے میں بہار بہادری کے ساتھ کون نکلا افغانستان کی یہ بہادر مہلائیں اور آج میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان مہلاؤں کو ہی اگلا نوبل پرسکار ملنا چاہیے ہمت دیکھئے ان مہلاؤں کی افغانستان میں طالبان کی ناک کے نیچے بندوقوں کے سائے میں بینا برکہ پہنے بینا اپنا چہرہ ڈھکے یہ آج سڑکوں پر نکلی ہے اور آج ہم ان کی بہادری کو سلام کرتے ہیں کابل میں آج ہزاروں مہلاؤں نے بینا برکہ پہنے بینا اپنا چہرہ ڈھکے طالبان اور پاکستان کے خلاف ایک بڑا ورود پردرشن کیا ہے یہ مہلائیں نیڈر اور بے خوف ہو کر طالبان کی گولی باری کے بیچ افغانستان کا راشتریہ دوج لے کر پیدل مارچ کرتی رہیں اور انہوں نے اپنے اس ورود پردرشن کو گولیوں کی آوازوں کے بیچ بھی رکنے نہیں دیا ہوای فائر ہوتے رہے لیکن یہ لوگ رکے نہیں آج ہم ان افغان مہلاؤں کی حمد کو سلام کرتے ہیں اور دنیا کے سب ہی بڑے بڑے دیشوں نیتاؤں اور ان کی سیناؤں سے کہنا چاہتے ہیں کہ انہیں ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد آج برکہ پہن لینا چاہیے یہ مہلائیں اصل میں پوری دنیا کو یہ سندیش دے رہی ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے دیش اور نیتاؤں کو آج برکہ پہننے کا سمیں آ گیا ہے مارک مار ک grad کس طور مار دیش اور ک کس طور موسیقی کابل میں آج لگاتار دوسرے دن تالیبان اور پاکستان کے خلاف اتنا بڑا ویرود پردرشن ہوا ہے اور اس میں آزادی کے نعرے لگائے گئے پنشیر میں ناردن الائنس کے سمرتھن میں پوسٹرز لہرائے گئے اور پاکستان کے خاتمے کی دعائیں مانگی گئیں یہ ویرود پردرشن کابل میں پاکستان کے دوتا واس کے باہر ہوا آپ بھی تصویریں دیکھئے کچھ کرنے والے پترکاروں کو بھی تالیبان نے آج بری طرح پیٹا اور ان کے کیمرے چھین لیے گئے افغانستان کے ایک پترکار نے بتایا ہے کہ اسے تالیبانیوں نے تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس نے زمین پر ناک رگڑ کر مافی نہیں مانگی جس جگہ یہ ویرود پردرشن ہوا وہاں سے کیول پانچ کلومیٹر دور پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے چیف فیض حمید ایک ہوتیل میں رکے ہوئے ہیں وہ چار ستمبر کو کابل پہنچے تھے اور پانچ ستمبر کو تالیبان نے پنچ شیر پر قبضے کا اعلان کیا تھا اور تب ہی سے یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان نے پنچ شیر میں تالیبان کی مدد کی اور ہوای حملوں کے لیے اپنے ڈرونز کا استعمال کیا اسی لیے تالیبان اتنی آسانی سے پنچ شیر میں جیت گئے اور اس لیے محلاؤں کے ایک گھٹ نے ان کے ہوتیل کے قریب جانے کی آج کوشش کی اور ان کے خلاف پردرشن کرنے کی کوشش کی اس لیے یہ جو افغانستان کی محلائیں ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ ان کی تصویریں پوری دنیا میں لوگ دیکھیں اور ان کی ہمت کو پوری دنیا کے لوگ دیکھیں یہ جو ہمت ہے یہ امریکہ کی سینہ نہیں دکھا پائی یہ جو ہمت ہے یہ بڑے بڑے دیش جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں ان کے نیتا یہ ہمت نہیں دکھا پائے کاش انہوں نے بھی یہ ہمت دکھائی ہوتی جو افغانستان کی ان محلاؤں نے آج ہمت دکھائی ہے آج ہم آپ کو کابل سے وہ تصویریں دکھا رہے ہیں جو تالیبان یہ چاہتا تھا کہ آپ تک کبھی نہ پہنچیں جو تالیبان یہ چاہتا ہے کہ یہ تصویریں افغانستان سے باہر کسی کو بھی دیکھنے کو نہ ملیں لیکن وہ تصویریں آ گئی ہیں اور آج انہی تصویروں پر آج ہم نے ایک سپیشل ریپورٹ تیار کی ہے جسے دیکھ کر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ تالیبان نے سرکار تو ضرور بنا لی ہے لیکن اس سرکار کے لیے افغانستان میں شاسن کرنا آسان نہیں ہوگا اور ہمیں ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر کے نیتاؤں کا ضمیر آج مر گیا ہو ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر کی جو سینائیں ہیں وہ آج اپنے ہتھیار ڈال چکی ہوں لیکن دنیا بھر کے جو لوگ ہیں دنیا بھر کی جو مہلائیں ہیں وہ ضرور ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد آج افغانستان کے لوگوں کا اور افغانستان کی ان بہادر مہلاؤں کا ساتھ ضرور دیں گی مجھے اپنید مجھے اپنید یہ کبول جوخا کے طور پاکستان اور تالبان پاکستان باتنگ ناارم پاکستان ناارم پاکستان ناارم پاکستان ناارم پاکستان پنشیر پر قبضے کے ایک دن بعد کابل میں اس طرح کے ویرود پردرشن دیکھے جا رہے ہیں اندولنکاری آزادی کی مانگ کر رہے ہیں اور تالیبان اور پاکستان کے ویرود میں نارے لگا رہے ہیں یہ لوگ آزادی کی مانگ کر رہے ہیں پروش اور مہلائیں دونوں یہاں سڑکوں پر پردرشن کر رہے ہیں ان میں سے کچھ کو گرفتار بھی کیا گیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے تالیبان نے ہوای فائرنگ کی تھی تاکہ بھیڑ ایک اکرد نہ ہو پا آزادی 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 موسیقی کابول شہر نے آج ایک بڑا ویرود پردرشن دیکھا پردرشن کاری دکشنی علاقے میں الگ الگ حصوں میں پردرشن کر رہے تھے وہ پاکستان ایم بے سی بھی گئے تھے ان کا پردرشن اور ان کا مارچ تالیبان شاسن کے ویرود میں تالیبان کو ستہ میں لانے میں پاکستان کی قدر گھومتہ کے خلاف بھی یہ پردرشن کیا جا رہا ہے یہ پردرشن کاری تالیبان کے ویرود میں نارے لگا رہے تھے تالیبان باکستان پردرشن بیسکلی ایک اینٹی پاکستان پردرشن تھا اور اس کے اوپر تالیبان کی جانب سے ہیوی ایریال فائرنگ کا استعمال کیا گیا تاکہ لوگوں کو منتشر کیا جائے سکے ڈسپرز کیا جائے سکے جس کے بعد ہم نے لوگوں کو ایریس ہوتے بھی دیکھا اور ساتھ ساتھ چند ایک صحافیوں کو بھی تالیبان کی جانب سے اس موقع پر حراست میں لیا گیا ہے زی میڈیا کے لئے انس ملک کابل افغانستان سے یہاں ہمیں انس جو ہمارے سنواد آتا ہیں انس ملک کی بہدوری کی تعریف کرنی پڑے گی یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر دنیا کے بڑے بڑے نیوز چینلز اور بڑے بڑے میڈیا کے پترکار جانے سے ڈر رہے تھے لیکن وہ پوری بہدوری کے ساتھ انس ملک ناصر وہاں پر ڈٹے رہے انہوں نے آپ کے لئے گراؤنڈ ریپورٹ بھیجی ہے ان تصویروں کو بھیجا ہے جو تالیبان چاہتے نہیں تھے کہ یہ تصویریں باہر پہنچیں یہ جو مہلائیں ابھی آپ نے دیکھی انہوں نے وہ کام کیا ہے آج جو دنیا بھر کے بڑے بڑے سموات داتا نہیں کر پائے جبکہ ان کا کام تھا ہی کرنا دنیا کے بڑے بڑے نیوز چینلز یہ کام نہیں کر پائے دنیا کی بڑی بڑی سینائے نہیں کر پائیں دنیا کے بڑے بڑے نوبل پورسکار ویجیتہ یہ کام نہیں کر پائے آج ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں سنیوکتراشت دنیا بھر میں اپنی پیس کیپنگ فورس بھیجتا ہے آج سنیوکتراشت کہاں ہے سنیوکتراشت دنیا بھر میں اپنے اوبزرورس بھیجتا ہے دنیا کی بڑی بڑی مہا شکتیاں دیشوں میں اپنے اوبزرورس بھیجتی ہیں تاکہ وہاں سب ٹھیک سے چلتا رہے آج وہ سارے اوبزرورس وہ ساری پیس کیپنگ فورس کہاں دھری کی دھری رہ گئی ہیں آج وہ سب کہاں ہیں جو دنیا میں شانتی لانے کے نام پر نوبل پروسکار جیتنے والے لوگ آپ اکثر جنہیں میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں آج وہ ملالا یوسف زئی اور آج وہ سارے بہدر پترکار بھی کہاں ہیں جنہوں نے پترکاریتہ میں بہدری کو لے کر شاندار کام کی وجہ سے جنہیں بڑے بڑے پروسکار ملے ہیں